اسلام علیکم اور مرحبا بکتاور ہینڈ میٹھ کولیکشن اور کریٹیف آئیڈیاز امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بنانا سیکھیں گے ڈیفرنٹ لیئر کا فلاور جو کہ ڈیفرنٹ راؤنڈ باؤنٹ ایٹھو ٹین لیئر کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے اس فلاور کو بننے کے لیے میں نے ایک ریڈ کلے کا کلر پیپر لیا ہے ساتھ میں ہمیں ایک سیزر چاہیے اور پرکار چاہیے ہے سٹک کا یوز کریں گے فور سنٹی میٹر کے راؤنڈ باؤٹ میں نے اپنی پرکار کو اوپن کر لینا ہے اور اس حساب سے میں نے پانچ سرکل جو ہے وہ ڈرو کرنے ہیں اگر تو آپ ہمارے چینل کی اوپن نہیں ہوا تو کہیں نہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں اس کے علاوہ فیس بک اور انسٹرگرام کا پیجیز بھی ہیں اس کا لنک میں نے آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دیا ہوا ہے وہاں سے ایزی لی جا کر آپ میرے فیس بک اور انسٹرگرام کو بھی فولو کر سکتے ہیں فائف سرکل آپ نے ڈرو کرنے ہیں اگر آپ نے بڑے سائز کا فلاور بنانا ہے تو پھر بھی آپ کی مرضی ہے آپ فور سنٹی میٹر سے بڑا بھی اپنا سائز جو ہے وہ فلاور کا رکھ سکتے ہیں مگر میں نے یہ زیادہ بڑا نہیں بنانا ہے میں نے جسٹ اونلی میڈیم سائز کا فلاور بنانا ہے تو اس کے لیے میں نے فور سنٹی میٹر کے فائف سرکل کو ڈرو کر لینا ہے کلر آپ اپنی مرضی سے جو بھی لینا چاہیں وہ آپ لے سکتے ہیں میں نے کلر پیپر لیا ہے آپ نے بھی کلر پیپر ہی لینا ہے کیونکہ اس پیپر میں ایزی لی کرو آ جاتے ہیں لیکن اگر آپ کوئی اور پیپر لیں گے تو پھر اس میں کروز نہیں آئیں گے تو اس لیے آپ نے یہی پیپر لینا ہے آپ مارکٹ سے ایزی لی اس کو کلر پیپر کے کہہ کے آپ لے سکتے ہیں ہماری سرکل جو ہیں وہ ڈرو ہو گئے ہم میں سیزر کے ساتھ کٹنگ کر لوں گی آپ نے بالکل راؤنڈ کٹ کرنا ہے جہاں پہ آپ کی پینسل ڈرو کی ہوئی ہے اسی طرح سے آپ نے اپنے سرکل جو ہیں وہ کٹ کر لینا ہے اور اسی طرح سے ہم اپنے جتنے باقی سرکل ہیں ان کو بھی کٹنگ کر لیں گے آپ یہ فلاور اپنے بچوں کی ڈیفرنٹ ڈرائنگز کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں اپنے بچوں کو بھی فلاور بنانا سکھا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ہی ڈیکوریشن پیس بنانا چاہتے ہیں تو پھر ان ڈیکوریشن پیسز میں بھی آپ ان فلاورز کو یوز کر سکتے ہیں ہمارے جو پیپرز ہیں سرکل جو بلکل ڈرو ہو گئے ہیں اب میں کیا کروں گی کہ میں ہر پیپر کو سینٹر سے فول کروں گی اور سینٹر سے فول کرنے کے بعد میں اس کو اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن کر کے اس طرح سے اس کا پیٹرن ڈرو کر لوں گی اسی طرح سے آپ نے باقی سرکلز کو بھی کر لینا ہے اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے پاس ایک پیٹرن ہم لوگ ڈرو کرنے کے لیے ہماری پیٹلز پہن جائیں گی ہمیں الگ الگ سے پیٹلز میں کرو نہیں دینے پڑیں گے اور آٹومیٹکلی اس طرح سے فول کرنے سے ہمارے کروز پہن جائیں گے جوائنٹس کو آپ نے اچھے سے کمبائن کرنا ہے کوئی بھی جوائنٹس ٹو ہے وہ آگے پیچھے نہیں جانا چاہیے اگر آپ کا جوائنٹس ٹو ہیں وہ آگے پیچھے ہو جائیں گے تو پھر آپ کی پلاورز کی پیٹل ٹو ہیں وہ آگے پیچھے چلی جائیں گے تو اس لیے آپ نے جوائنٹس کو ایک بیوسرے کے ساتھ کمبائن کرنا ہے اور اس طرح سے آپ نے پیٹرن ڈرو کر لینا ہے اور ہماری جو ہے پروپر ایک پیٹل میں آ جائے گی ہماری پیٹلز یہ ڈیفرنٹ لیئر راؤنڈ باؤوٹ اس میں ہم لوگ نائن ٹو ٹین ہماری پاس لیئر ہوں گی پیپرز کی ہماری جتنی بھی پیٹلز ہیں وہ انہی پیپر میں سے نکلیں گی اور ہم اپنی ساری پیٹلز کو وہ اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے ابھی ہماری پیٹلز رہے ہیں وہ ریڈی نہیں ہوئی ہیں ابھی ہم ان میں سے ہی اپنی اور پیٹلز کو نکال لیں گے وہ ہم کس طرح سے نکال لیں گے کہ ہم اپنی ایک ایک پیٹلز میں سے ایک پیٹلز کو کٹ کر رہی ہیں آپ نے پہلے پیٹلز میں سے ایک کرنا ہے سیکنڈ پیٹلز میں سے آپ نے دو نکال دینی ہے اور اسی طرح سے آپ نے تBS پیٹلز میں سے فاغ پیٹلز کو نکال اینلے گے فار پیٹلز میں سے آپ فائی فٹلز کو جوپر کو پیٹلگ کر دیں گے اور سب سے ایک فلاور میں آپ نے ایک ہی پیٹرن کو یعنی کہ ایک پیٹلز کو آپ نے نکالنا ہے اب ہم اس کو کروز اگر آپ کی مرضی ہے آپ چاہیں تو اس کو کروز بعد میں بھی دے سکتے ہیں اگر آپ پہلے دینا چاہتے ہیں تو آپ پہلے بھی کروز دے سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ کروز کس ٹائم دینا چاہتے ہیں آپ نے اس طرح سے اپنی پیٹلز کو بنانا ہے آپ نے پیٹلز کے اوپر نہیں رکھنا ہے جسٹ اونلی اس کے کارنر کو ایک دوسرے کے ساتھ چاہے تو آپ گلو سٹک کے ساتھ میچ کر لیں یا چاہے تو آپ اس کو وائٹ پلو بھی یوز کر سکتے ہیں ہماری پہلی پیٹلز جو بنے گی وہ اس میں سے ہم لوگ ایک پیٹرن کو نکال دیں گے گلو کو آپ نے اس وقت تک کمبائن کر کے رکھنا ہے جب تک آپ کے پیپرز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس کے جوائنٹس کمبائن نہ ہو جائیں تو اس لئے آپ نے زیادہ گلو نہیں لگانی ہے بہت مائنر سی آپ نے گلو کا یوز کرنا ہے اگر آپ زیادہ گلو پیسٹ کریں گے تو پھر آپ کے جو ہے فلاورز ڈرائی دیر سے ہوں گے تو اس لئے آپ نے زیادہ گلو نہیں لگانی ہے بس صرف آپ نے اتنی ہی گلو لگانی ہے کہ آپ کے پیپرز کے ایجز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن ہو جائیں ہماری فرس پیٹل جو ہے وہ ریڈی ہوگی ہے اب میں اس کو کربز دے لوں گی کربز دینے کے لیے میں اپنی سیزر ہی یوز کر رہی ہوں اگر آپ سے سیزر سے کرب نہیں آپ نے دینے آتے ہیں تو پھر آپ کو اسی بھی بریک سے سٹک لیں اور اس کو اپنی پیپر کے اوپر فول کر دیں جیسے جیسے آپ اپنے پیپر کی ایجز کو فول کرتے چلے جائیں گے اور فول کرنے کے بعد آپ اس کو چھوڑیں گے تو پھر آپ کے کربز بن جائیں گی لیکن اگر آپ کو سیزر سے کربز دیں گے تو سیزر کے ساتھ کربز بہت اچھے آتے ہیں تو اس لیے اگر آپ کو سیزر یوز کرنے آتی ہے تو پھر آپ اس کو کربز دے سکتے ہیں سیزر اس طرح سے ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں کربز کے لیے کہ جب ہم اپنی پریس کر رہے ہیں تب ہماری اس کے اوپر ایک ہلکی سی فنگر بھی ہونی چاہیے اپنے فنگر کو بلکل بھی الگ نہیں کرنا ہے آپ نے تھوڑی سی اپنی فنگر بھی رکھنی ہے اور اس کے ایجز کو پکڑ کے رکھنا ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ ایجز کو چھوڑ دیں تو پھر اس طرح سے آپ کے کربز نہیں آئیں گی ہماری پیٹلز ہیں وہ آل موسٹ ریڈی ہوگی ہیں میں نے کسی بھی پیٹلز کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے نہیں کمبائن کیا میں نے جسٹ اونلی ان کے ایجز کی اوپر ہی گلو لگائی ہے اگر آپ اس کو پیٹرن کی اوپر رکھتے کریں گے تو پھر آپ کی پیٹلز نہیں اچھے سے ریڈی ہوں گے آپ کی جو پیٹلز ہوں گی وہ کہیں پہ بڑی ہو جائیں گی کہیں پہ چھوٹی ہو جائیں گی تو اس لیے آپ نے اس چیز کو آوائٹ کرنا ہے آپ نے جسٹ اونلی ایجز کو ہی ساتھ ملانا ہے اس کے علاوہ میرے چینل کے اوپر ڈیفرنٹ ٹائپز کے ہینڈ میٹ جویلری یا ہینڈ میٹ آرٹیکلز ہیں آپ ان ویڈیوز کو بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کئی طرح کہ ہم نے پیپر فلاور میں نے بنانے سکھائے ہیں تو وہاں سے بھی آپ کو پیپر فلاور کا کافی آئیڈیا ہو جائے گا اب ہم ان فلاورز کو کمبائن کریں گے اور بلکل سینٹر میں میں نے تھوڑی تھوڑی سی گلو لگانی ہے اور گلو لگا کے میں نے اس کو بلکل سینٹر سے اپنے ایک تھوڑی دیر کے لیے پریس کر کے رکھنا ہے آپ نے اس طرح سے کمبائن کرتے ہوئے چلے جانا ہے جسٹ آنلی اپنے سینٹر میں وائٹ فلو لگانی ہے اور جیسے ہی آپ تھوڑی پانچ سیکنڈ کے لیے اپنی فنگر کو پریس کر کے رکھیں تاکہ آپ کی جو پیچھے والی پتی ہے وہ اپنی نیکسٹ لیف کے ساتھ کمبائن ہو جائے تو اس لیے آپ نے تھوڑی پانچ سیکنڈ کے لیے اپنی فنگر کو پریس کر کے رکھنا ہے اور بالکل سینٹر پوائنٹ میں تھوڑا سا آپ دبا کے رکھیں گے تو اس طرح سے آپ کی پیٹل سٹو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن ہو جائیں گی میرا فلاور جو ہے وہ آل موسٹ ریڈی ہو گیا اگر آپ کو کوئی چیز سمجھنا ہے تو پھر آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں وہاں پہ میں ایزیلی آپ کو گائیڈ کر دوں گی امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی اللہ حافظ